ہم آج دیکھ رہے ہم فوٹو شاپ پہ کس طرح کا ایک وزیٹنگ آٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اپ پر اور اس کو ہم کیسے آگے سیب بغیرہ کر سکتے ہیں کلائنٹس کے لئے فائل میں جائیں گے سب سے پہلے نیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ سائز لیں گے انچز میں جو ورڈ سیٹ کریں گے 3.62.2 اس کا سائٹ سیٹ کریں گے اور ریزولیشن ہنڈرڈ کی رکھ لیتے ہیں اور اس کو اکے کر دیں گے سب سے پہلے جیسی فائل ہماری کریٹ ہو جائے گی تو اس کو یہاں سے لیئر کان لوگ کر دیں گے اوکے کریں گے یہاں پہ کلک کر کے ایک وائٹ کلر ہم اس پہ اپلائے کر دیتے ہیں بیک گراؤنڈ کے اوپر تو یہاں سے ہم نے یہ وائٹ کلر لے لیا اوکے کر دیا اور آلٹر بیک سپیس اس کی شوٹ کی ہے کہ اس کے پر وائٹ کلر اس طرح سے اپلائے کیا جا سکتا ہے لیٹر آن ہم اس کے اوپر ہم کیا کریں گے کلک کر کے کہ ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے کہ اس طرح کا ایک ڈیزائن بنانا ہے تو اب دیکھیں ڈیزائن کیسے بنائے گا تو اس میں ایک وائٹ کلر ایک اورنج کلر ایک تھوڑا سا اس کے اندر ریٹ کلر کا تھوڑا سا اس سے ہے اس میں معاملہ اور ایک بلیک کلر ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے پر ایک اس طرح کا بار کریٹ کرنا ہے تو یہ ایک بار ہم نے اس پر بنا لیا جس پر نام وغیرہ اس پر آنا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے ہم نے اس پر کلر لینا ہے سب سے بھی اورنج کلر چاہیے تو یہاں سے اورنج کلر ہم یہاں سے اپنا چوز کر لیتے ہیں تو یہ اورنج کلر ہم نے لے لیا اوکی کیا یہاں پہ شیف ہے تو شیف میں تو ڈیریکلی کلر لے لیں گے تو یہاں سے ہم کلر اپنا کاپی کر لیتے ہیں کوڑ اور یہاں سے کنٹرل سی کر کے میں نے کاؤپی کیا ڈبل کلک کیا اور یہاں سے وہ کوڈ پیسٹ کیا اوکی کر دیا تو یہ اس کے اندر کلر فیل ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ شیف فیل میں وہ کلر ہی نہیں تھا تو یہاں پہ وہ کلر مجھے مل جائے گا اور سٹراک پر سے جا کے میں نے وہ کلر جو ہے یہاں سے ختم کر دیا اس کے بعد اٹھا کے میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس طرح سے لے کے ہم نے اس پوری پٹی کو یہ کور کر لے دیں کہ یہ ہم نے اوپر کا حصہ چھوڑا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتے ہیں آپ ایرو کی کی مدد سے کنٹرل ٹی دباتے ہیں ٹرانسفورمیشن کرتے ہیں اور اس کو سیدھا لے جائے کے ہم اس کو یہاں سے اس طرح سے اپلائے کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کا یہ پورا معاملہ اس طرح ہو جائے گا اب رہے گا یہ والا شیپ ایک بنانا ہے اس کے اوپر بلیک والا شیپ تو یہاں سے ہم ایک نیا لیئر لے لیتے ہیں تھوڑا سا میں اس لیئر والے باکس کو چھوٹا کر لیتا ہوں یہ ذہا بڑا نظر آرہا ہے تو اس طرح سا میں اس کو یہاں تک رکھ لیتا ہوں اور اس کو یہی پر ہی سیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر ایک نیا لیئر لے لیا میں نے اور یہاں پر ایک شیپ بنایایا ایسا بلیک کلر کا جو اس طرح سے بن گیا ہے کلک کیا اس کے اندر شیپ فل میں جایا کہ اس میں میں نے بلیک کلر ہی دے دیا تقریباً بلیک ہی ہے وہ کلر اور سٹراؤک پہ کلک کر کے میں نے یہاں سے اس کو اور سٹراؤک کر دیا کلک کیا یہاں پہ اور کنٹرول ٹی دبایا میں نے یہاں سے اور اس کو آلٹر شفٹ کے ساتھ اس کو ایسے چھوٹا کر دیا کلک کیا یہاں پہ اس کو رکھا اور یہی والا سائز بھی اس کا میں نے یہاں سے کم کر دیا اور اس کو تھوڑا سا آگے لیا دیکھیں کارڈ کی کتنے حصے پر آ رہا ہے تقریباً اس نے تھوڑا زیادہ حصے پہ آ رہا ہے یہاں پہ اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے یہ والا سائٹ کچھ اس طرح سے کرنا ہے تو ایڈٹ میں جا کے ہم نے اس کو یہاں سے ٹرانسوارم پہ کلک کیا ڈسٹراؤڈ پہ کلک کیا اور ڈسٹراؤڈ سے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے شفٹ کا بٹن دبا کے پیچھے کر دیا تو کتنا ہلکا سلائٹلی ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہمارا تو اس کو پس و شفٹ کے ساتھ آگے کر لیں تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا کلک کر کے اپلائے کر دیا تو یہ شیف دیکھیں اس پر اس طرح سے نکل آیا پھر ایک اور نیا لیئر ایٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس پر ہمیں یہ شیف نکالنا ہے اس طریقے کا تو اس طرح کا شیف نکالنے کے لئے ہم نے یہاں سے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ملے گا یہ پولیگون کا سائن اور یہاں سے اس پولیگون کے سائن کو آپ نے اس طرح سے create کر دیا کلک کیا یہاں سے اس کے اندرے وہی orange color دینا ہے جو آپ نے وہاں fill کیا تھا تو یہاں کو یہاں مل جائے گا recent میں اور یہاں سے کلک کر کے آپ نے اس کو no fill کر دیا کلک کیا یہاں پہ اور اس کو تھاک یہاں پہ رکھ لیا پھر آپ نے control T دبایا transform کے alter shift کے ساتھ اس کو بڑا کر دیا اب جب یہ بڑا ہوگا shape تو پھر اس کو اس طرح سے place کرنا ہے یہ پورا حصہ cover کرے گا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو نیچے زیادہ لے لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا اوپر کم اور نیچے زیادہ اس طرح سے نظر آئے تو اس کو تھوڑا پیچھے لیتے ہیں اور اس کی knock پر رکھ کے دیکھتے ہیں تو غالیباً تقریباً ہمارا shape اسی طرح سے create ہو رہا ہے تھوڑا سا اور نیچے لے لیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آگیا اور اگر پیچھے لیں گے اس کو تو آپ یہاں سے click کر کے پیچھے بھی لے سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو یہ تھوڑا سا آگے کر لیں گے تو یہ اس طرح کا معاملہ اسے نظر آئے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہو گیا ہمارا سا کام تھوڑا سا اچھا اگر آپ کو یہ point تھوڑا اور پیچھے لینا ہے تو اس کو بھی آپ click کر کے distort کر دیں گے یہاں سے تو یہ والا point پکڑ کے آپ اس کو اس طریقے سے جتنا پیچھا لینا چاہے لے لیں گے لیکن چونکہ یہ shape اس طرح کا ہے تو پھر تھوڑا آپ کو آگے دوبارہ سے کرنا پڑے گا اب اس point کو پکڑ کے تھوڑا پیچھے کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا اس point کو پکڑ کے تھوڑا پیچھے کرتے ہیں تو یہ تھوڑا اس طرح کا معاملہ create ہوگا اور اس کو تھوڑا سا اگر اوپر کرنا چاہے تو اوپر بھی کر سکتے ہیں تیکھ یہ اس notch پہ اس طرح سے لگے جائے گا اچھا اب یہ کچھ بہتر ہو گیا ہے لیکن اس کو پھر ہم یہاں پہ دوبارہ سے transform میں لے جاتے ہیں یہاں پہ click کر کے پہلے apply کر دیتے ہیں اس کو پھر تھوڑا سا down arrow دبا کے اس کو نیچے لے کر آتے ہیں تو یہ معاملہ کچھ اس طرح سے create ہو جائے گا اور یہ اسے نظر آنے لگ جائے گا جو کہ تقریباً صحیح ہو گیا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد click کر کے یہاں پہ خلقہ سا dark color کا ایک شیٹ دینا ہے یہ والا سائٹ تو ہمارا complete ہوئی گیا ہے تو یہ جو dark color کا تھوڑا سا شیٹ دینا ہے اس کو click کر کے یہاں سے شیپس کے ساتھ یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ دیکھئے اس طرح کا ایک ہم سیمبل create کر لے تھے اور یہاں پہ اس طرح سے آ گیا ہے اس میں تھوڑا سا اس سے orange سے تھوڑا اور dark orange دینا ہے تو یہ میں نے تھوڑا dark کر دیا اس کو click کر کے ok کر دیا تو یہ اس کے اندر fill نہیں ہوا تو یہاں double click کرتے ہیں اور پھر سے میں دوبارہ اس کے اندر fill کرنے کوشش کرتا ہوں کرتا ہوں تو یہ ہو گیا fill fill کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ رکھا دیکھئے اسی طریقے سے رکھنا اس کو اور یہاں تھوڑا zoom کر لیں یہاں control t دبائیں گے ہم اس کو اس کے ساتھ level up کر لیں control t اور اور تھوڑا zoom کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک ہے نا zoom کرنے کے بعد یہاں سے click کر کے ہم نے جیسے اس کو یہاں پہ click کیا اور یہاں سے اٹھا کے ہم نے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف click کیا تو edit میں جا کے ہم نے اس کو یہاں سے کرنا ہے skew تو skew جیسے ہی کریں گے تو پکڑیں گے اس کو center point سے اور add it اور یہاں سے جا کے ہم نے skew کیا ہوا ہے تو اس کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے کریں گے تو یہ اور پھر یہ والا side پکڑ کے ہم نے اس کو اس طریقے سے کیا تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس طرح سے نکل کے آ جائے گا اس کو کسی apply کریں گے تو یہ دیکھیں side میں اسے نظر آئے گا اور shape پہ click کر کے outline تو اس کی دیوی نہیں ہے تو یہ چیز دیکھیں اس طرح سے اس کا design یہ زلی گریٹ ہو جائے گا اور یہ ایسے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنی company کا نام لکھنا ہے اور اس طرح کا ایک چھوٹا سا logo بنا لیں یہ logo بنانا تو بہت آسان ہے کہ نہیں اس پہ click shape بنائیں گے ایک پہلے اس طرح سے اور ایک shape بنا کے آپ نے اس پہ click کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا take کر لینا ہے تو اس کے لیے ہم اس کا stroke تب استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ stroke white color کی لگا دیں اور اس کا fill جو ہے یہاں سے ختم کر دیں اور یہ جو stroke ہے وہ کچھ اس کا دو سے تھوڑا سا ہم بڑھا لیتے ہیں جیسے کہ اگر اس پہ click کریں یہ دو پکزل کا stroke ہے اس کو فور پکزل کا کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح کا stroke create ہو جائے گا اس کے بعد control J کر کے duplicate کر لیں یہاں سے click کریں اور اس کو جو duplicate layer ہوئی ہے اس کو پکڑ کے ایسے رکھتے ہیں اب ان دونوں layers کو shift کے ساتھ click کر کے یہاں پہ اس کو link کر دیں اور link کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ دیں اب یہ link ہونے اس کو وہ اس کی layer پہ بن گیا یہ غلطی ہوگی اس کو control Z کریں control alter Z کریں دو تین دفعہ غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے وہ جو shape بنایا تھا وہ اسی کی layer پہ بن گیا تو خیال کریں یہاں سے ایک نئی layer لے لیں نئی layer لے کے پھر ایک shape بنائیے اس طرح کا جو بھی square بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جتنا بڑا بنانا ہے اس پہ click کر کے اب یہاں سے white colors پہ apply کریں اور یہاں سے click کر کے اس کی stroke کو four point کا کر دیں and then click کر کے آپ easily آپ یہ کام کر سکیں گے control J کر کے duplicate کر دیں clear لے لیں اور shift کے ساتھ یا without shift holding تو آپ اس طرح کا shape بنا لیں دونوں کو select کر کے link کر دیں اور یہ اس طرح سے آپ کی بنیوی layers آ جائیں گی further control T دبا کے ان کو چھوٹا کرنا ہے تو چھوٹا کر لیں تو یہ آپ کو اسے چھوٹے ہو کے نظر آ جائیں گے اور اس پہ click کر کے apply کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اٹھا کے کہاں پہ رکھنا ہے center point پہ رکھنا ہے اپنی company کا نام وغیرہ لکھنا ہے تو یہاں center میں لکھ گیا اپنے company کا نام یہاں پہ اچھی سے لکھ دیں جیسے میں یہاں پہ text کا tool لے کے click کرتا ہوں اور یہاں پہ click کر کے میں اس کا text size تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں 24 کر کے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ راشد علی ٹھیک ہے اور یہ لکھنے کے بعد select all کر لیتا ہوں control ہے اور راشد راشد الہسینی لکھ دیتا ہوں راشد الہسینی ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد میں اس کو select all کر لیتا ہوں font اس کے پر white ہی judge کرے گا تو suit کرے گا اس کے اوپر تو یہاں سے click کر کے font کا color بھی ہم یہاں سے white کر دیتے ہیں یہ والا کر دیا ok کر دیا اس کو control t کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ apply کر کے control t کرنے کے بعد alter shift کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں کہ یہ اس کے پر پورا نظر آئے اب نام چونکہ تھوڑا بڑا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو click کر کے یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ enter کر دینا ہے enter کر کے control a کر دینا ہے center کر دینا ہے یہاں سے move tool لے لینا ہے یہاں پہ رکھ دینا اس کو اس طریقے سے کر کے تو یہ کچھ much better اس کے اوپر صحیح لگے گا اس کے بعد نیچے tag line وغیرہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں پھر اپنے contact number اور اس طرح کے کچھ تصویریں اس پہ لگا کے یہ چیز بھی آپ سے complete کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنا اچھا سا نام type کر لیں supposed to be میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں Mr. Rashid Ali اور لکھنے کے بعد میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ set کرتا ہوں control T دباتا ہوں alter shift دباتا ہوں اور اس کو اس طرح سے کر لیں ٹھیک ہے اس میں پھر نیچے اگر آپ کو اپنے graphic designer web designer جو بھی اپنا tag لکھنا ہے IT professional جو بھی type کرنا ہے وہ نیچے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ click کر کے ہم لکھ لیتے ہیں IT trainer تو یہاں پہ ہم trainer لکھ لیتے ہیں IT trainer لکھنے کے بعد کلک کیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کلک کر کے سوٹ رہے گا کہ ہم یہاں پہ graphic designer لکھ لیتے ہیں کیونکہ کام اس سے related ہے تو graphics designer لکھنے کے بعد control E دبانے سے بہتر ہے کہ ہم control T دبائیں alter shift دبائیں اور اس کے بعد اس کے جو نیچے والا tag ہے اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ اس طریقے سے adjust کر دیں آپ arrow کی گئے مدد سے اس کو تھوڑا اوپر نیچے move کر سکتے click کر کے apply کر دیں اب یہ تھوڑا سا جیسے آپ کو دھندلا سا feel ہو رہا ہے control S کر کے save کر دیں یہ ہمارے card کا front ہے تو یہاں پہ click کر کے ہم یہاں پہ click کر دیتے ہیں اور یہاں سے click کر دیتے ہیں orange visiting card front اور اس کو ok کر دیتے ہیں save کر دیتے ہیں اب جب آپ اتنا finalize کر چکے ہیں یہ سب کچھ لکھ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی resolution کو enhance کرنا ہے image میں جانا image size پہ click کرنا جہاں resolution 100 رکھی تھی بڑا کے 300 400 500 600 جتنا چاہیں کر دیں جس سے اس کی quality تھوڑی سی improve ہو جائے گی 600 کریں گے تو اور زیادہ improve ہو جائے گی font وغیرہ آپ کے اختیار میں ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے font یہ use کر لیں otherwise یہاں پہ کافی سارے fonts آپ کو مل جائیں گے جو font آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ صحیح رہے گا وہ آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں جیسے ہم mask کا font ہے یہ اگر ہمیں لگ رہے گی یہاں اچھا لگ رہے تو اس کو یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس طرح company کے نام کے اوپر بھی اچھے font ہے ہمارے پاس یہاں پر sample کا font ہے یہ والا لگا دیں اس کے پر اس طرح سے دکھائی دے گا اور اگر یہ نہیں تو یہ والا لگا دیں اس کے پر یہ اس طرح دکھائی دے گا اگر یہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کے اندر اور بھی fonts آپ try کر سکتے ہیں جیسے جو میں نے بھی text کے لیے use کیا ہے اور یہ والا دیکھیں sample والا تو یہ کافی better لگ رہا ہے اس کو اس طرح سے یہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اس کا front بنا سکتے ہیں contact information اور باقی information آپ نے اسی طرح سے یہ icons لگا کے لینے ہیں اب یہ icons جو ہیں یہ آپ کو کہاں ملتے ہیں دیکھیں یہ icons آپ کو جیسی آپ یہاں سے google کریں گے تو یہاں پہ جیسے google پہ جائیے تو یہاں پہ آپ google.com کر کے یہاں پہ کچھ websites بھی ہیں pages وغیرہ کیوں میں نے not کر رہا کی تھی stickies میں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو sticky notes پہ click کرتے ہیں یہاں پہ آگئی website ویسے google پہ بھی search کر سکتے ہیں contact png icon ٹھیک ہے جیسے click کریں گے contact کے png کافی سارے icons ہمیں یہاں مل جاتے ہیں اور جو میں websites کی بات کر رہا ہوں اس ڈیکی کے اوپر تو یہ cleanpng.com freepng.com pnggold.com stickpng.com ان پہ ہمیں وہ سارے icons مل جاتے ہیں جیسے cleanpng.com کھول لیتے ہیں cleanpng.com تو یہاں پہ اس website پہ چلے جائیں گے اس کے لیے internet required ہوگا آپ تو اس طرح کی icons پہلے سے آپ ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی رہ ہوگی اس میں لکھ دیں جیسے supposed to be contact جیسے inter کریں گے search کرے گا یہ contact icons ہمیں کافی سارے اس میں ملنے والے تو 3000 گے رائے اس کے اندر images ہم دیکھتے کون کون سے اس کے پاس internet تھوڑا سا slow گام کر رہا ہے load تو برا نہیں اس میں سے یہ سارے icons آرہ ہیں ٹھیک تو اس میں سے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھا آئیکن اگر اس طرح کا چاہیے آپ اس میں سے لے لیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں اس نے photo میں use کی ہے آئیکن تو وہ تو کچھ اس طرح رکھ 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 لیتے ٹھوڑا اور بڑھا کر لیتے تو نمبر ہمارا کلیر اس کے پر دس دے دی رہا چاہیے کلک کر 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 دیں تو اس طرح سے نظر آگیا کنٹرل ایس کر لیں once again image پہ جا کے دوبارہ image size میں 300 سے بڑھا اس ریزولیشن کو 600 پر رکھیں OK کریں اور اس کو print size actual pixels پر دیکھیں گے تو یہ پہلے سے improve نصر آئے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو سرنڈ کر رہا ہوں آپ نے بنا کے مجھے شیئر کر لینا ہے